اپریشن پر اپریشن ہوگا پان کو اور ان شر پسندوں کو فنڈنگ کرنے کا بقائدہ طور پر بے نکاب کر کے آج چرسے اکھار بیں گا ہے کتنے گلے اکھیڑے ہیں ابھی تک ابھی تک ہم نے ساتھ گلے اکھیڑے ان حبیصوں کو بے نکاب کرنا ہے صدقہ جو مصیبہ ٹال رہا تھا میں نے اکھار کے پورے شہر میں سے یہ گلے اکھیڑ کے بینک ٹوں گا اسلام نکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم فائل اور میرا نام یاسر شمون ہان ہے بیس سے پچیس پروگرام میں نے گلوں کے اوپر کی ہے یہ گلے نیشنل ایکشن پلین کے خلاف فرضی ہیں اور آج الحمدللہ حکومت پنجاب کو اس کی ہوش آگی ہے زلائی حکومت کو ہوش آگی ہے ہم عرصت انسپیکٹر صاحب مجود ہیں نہایت قابل آدمی ہے کیا اس میں گرامی سر امیر حمزہ نام امیر حمزہ آپ نے عرصت پہلے بھی اپریشن کی ہے آپ بڑے نڈر افسر ہیں اور شکر ہے آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور آپ کو خیال آ گیا یہ دیکھیں یہ خطے میں لائی تالہ توڑے نہ تاکہ دیکھیں کہ اس میں ہے کیا نہیں کوئی بات نہیں توڑے لائیں توڑے یہ تالے میں کچھ لیے گا نہیں نہیں یہ کوئی کچھ لیے گا ناظرین یہ نیکے سے لوگ نیکے میں کہاں سے یہ پروفیشنل قسم کا کیا تھوڑا بتائیں بڑا ہی پروفیشنل قسم کا اس کو تیار کیا ہوا ہے جناب یہ پتری کون سی تنظیم ہے ہمیں تو کچھ بھی نہیں بتا اس کا نام کو بڑا ہے یہ کوئی تنظیم ہے ہی نہیں ہے یہ دیکھیں صدقہ ہر مریض کو ڈال دیتا ہے ہر مسئیبت کو ڈال دیتا ہے ہر مسئیبت کو ڈال دیتا ہے اور مسئیبتیں اللہ تالہ ڈالنے والے ہیں یہ تہشتگردوں کو تالبان کو اور ان شر پسندوں کو فنڈنگ کرنے کا ایک مضموم ارادہ تھا جسے یاسر شمون نے اور ہم مختلف پریٹ فارمز کے اوپر بقائدہ طور پر بے نکاب کر کے آج چرسے اکھار پینگا ہے لہذا آج ہم اس کا تالہ بھی توڑیں گے یہ دیکھیں ناظرین پکڑا بھائی ہیں آج ہم اس کا تالہ بھی توڑیں گے یہ آج ہم اس کا تالہ بھی توڑیں گے نہیں چھوڑ دے چھوڑ دے آپ بھائی ناظرین خیوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے کیا ہے یا آپ آج ہم آپ تک روی اسر بئیں گے یہ دیکھیں تعلید ہمیں چھوڑیں مہ جب کون ملکے ٹوڑتے ہیں اس کو جڑ سے وہ خارتے ہیں یہ کتالہ میں انشاءاللہ تالہ ایسے چورم اور مرسد بھائی مجود ہیں ان کی نگرانی میں یہ سارا کام ہو رہا ہے آپ بہت بڑا کام سے بہت شکریہ آپ بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں آپ نے عزیز پاکستان کو ایک امن کا گیوارہ بنا رہے ہیں شکر ہے ہوش آگئی ہے یہاں پر تو پولیس کو بھی کوئی ہوش نہیں تھی کسی ادارے کو کوئی ہوش نہیں تھی اور یہ دیکھیں کتنا مضبوطی سے لگایا ہو گا جی بلکل ایسی اور یہ رات و رات لگایا جاتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ اہلے علاقہ ہیں آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے وہ دیکھیں مجھے پتہ ہے میں نے پروگرام کیا ہوئے بھائی ان کے اوپر مجھے آپ یہ بتائیں یہ نکالتے کیسے پیسے دیکھا نہیں کبھی ہاں دیکھا نہیں کبھی کون نکالتے پیسے ایک وہ کہتے ہیں جی ادھر کی جو مقامی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دو تین بجے کوئی بندے آتے ہیں دو تین بجے آتے ہیں نات کو آتے ہیں اللہ تعالی خیر کرے گا تو اس کا بھی خورا نکلی آئے گا ایک تو میں نے گلہ چور پکڑ لیا تھا اور بقاعدہ طور پر اس کا پروگرام بھی میں نے جلایا تھا آپ کو یاد ہوگا یہ دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں ناظرین یہ آج اس کو کھیڑ کے ہی پھنگنا ہے یہ وہ عماج کا ہے دہشت گردی کی جسے پورے ملک میں کوہرام بچا رکھا ہے میں نے کہا تھا نا آپریشن پر آپریشن ہوگا آپریشن پر آپریشن ہوگا کتنے گلیو کھیڑے ہیں ابھی تک ابھی تک ہم نے ساتھ گلیو کھیڑ دو ان میں کھول کے دیکھیں نہیں کوئی بھی نکولا سب کو لگے ہوئے یہ سارے جسے دفتر میں جمع ہو جائیں گے جسے دی لیں یہ یہ ہی بھی جی اوہ آپ انتازہ کریں کہاں پڑے کاؤں وہاں وہاں ٹرک میں رکھے ہوئے ہائیں ناظرین اب آپ کو گلوں کا دیدار بھی کروا دیتے ہیں جو ٹرک میں رکھے ہوئے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یاسر شمون کی پندرہ کا گریب پروگرام ہے یاسر شمون خان کے قرائم فائل آج اس ارادے میں ہیں کہ اس نے ہر قیمت کے اوپر ان حبیثوں کو بے نکاب کرنا ہے ان جواریوں کو ان لانٹیوں کو ان ظالموں کو بے نکاب کرنا ہے ناظرین یہاں سے آجیں عبداللہ آپ بھی اوپر آئیں آپ آئیں آپ کو دکھاؤں یہاں سے بچ کے یہ ناظرین وہ گلے ہیں یہ وہ گلے ہیں سر اندر جا کے بھائی سیدھے کریں یہ وہ گلے ہیں یہ دیکھیں یہ صدقہ جو مسئیبت ٹال رہا تھا میں نے اکھار کے اس مسئیبت کو اکھار کے پنکواہ دیا ہے یہ دیکھیں وہ گلہ آگیا ہے ایک اور بڑا گلہ یہ دیکھیں ناظرین وہ دیکھیں ایک اور بڑا گلہ آگیا یہ لیں میں نے سٹی ڈسٹی گورنمنٹ کو ساتھ ملا کر اپلیشن داتا دربار میں شروع کر دیا ہے اور یہ داتا گنجبک سٹون کو سارا کریٹڈ جاتا جی داتا گنجبک سٹون کو ان کے اندر میرے خیال میں ہزاروں روپے ہوں گیا دی بالکل ایسا ہی پل نہیں سکتے ویلڈنگ ہیں سارے ویلڈنگ ہیں سارے تو یہ کھولتے کیسے ہوں گے اور نیچے سے بھی ویلڈنگ ہیں آن جی ویلڈنگ ہیں آخر کوئی تو طریقہ ہوتا ہوگا انہی کے پاس ہوگا انہی کے پاس آن جی حیرت میں مختلع کر دینے والی بات ہے دل نہیں مان رہا ہے لیکن آن جی وہ چابیاں لگیں ناظرین وہ دیکھیں چابیاں لگیں دیکھیں دیکھیں درہا کلوز اپ کریں بات کریں بات کریں میرے پانی لاب یو لاب یو کیا ناظرین وہ دیکھیں نیچے چابیاں لگیں دیکھ رہے ہیں وہ نیچے چابیاں وہ دیکھیں وہ نیچے چابی لگی یہ یہ دیکھیں اس کو بھی ذرا اُلٹا کے دکھائیے گا اس کی بھی چابی لگیا یہ اوپر ہی لگی ہے یہ دیکھیں اوپر چھا بھی لگی ہے یہ ناظرین یہ دیکھیں ہیلو جناب علی یہ اوپر چھا بھی لگی ہے میرے سب میرے فینس موجود ہیں وہ جرم جو معاشرے کو جو ملک کو بے امنی کا شکار کرے گا وہ درندے لوگ جو یہاں دہشت گردی کے موسموں میں راتے رکھتے ہیں اور اس کے لئے فنڈنگ کٹھی کرتے ہیں گلے لگا کر اے میں پورے شہر میں سے یہ گلے اوکیر کے بینک دوں گا یہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج دیکھ لو میں نے عاملا یہ سارے کا سارا سرچ اپریشن کروالی ہے اس کے لئے مجھے پتہ نہیں کون کون سے دفتروں کے دھکے کھانے پڑے ہیں اس کے لئے کون کون سے افسر کو کہنا پڑا ہے اور پھر جا گئی ہے ہوا ہے سارا کچھ ناظرین اس سے تو یہ بات آیا ہو جاتی ہے ساب لفظوں میں کہ اگر کوئی شخص یہ سوئتا ہے کہ میں پھک جاؤں گا یا میں چرم کو چھپنے دوں گا اور اس کے گھر تک نہیں پہنچوں گا چھوڑ کے گھر تک اے یہ تمہاری بھول ہے یہ شمون ہے یہ شمون ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مولا علی کا شیر ہے میں تم لوگوں کو مذہر چکا دوں گا یہ میری بات یاد رکھنا اب میرے پاس کھونے کے لئے آپ کچھ نہیں ہیں میں جرم کے خلاف نروے کا باز نہیں ہوں بلکہ ایک پختہ ہتھ ہو رہا ہوں اپنا بہت خیارہ کیے گا اور کرائم فائل کو سبکرائب کیجئے گا شکریہ بڑی مربانی جب تک دم میں دم ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کلے گا یہ تمام منشات فروش یہ تمام عماج گئیں میں جڑ سے کھڑ کے پھینک دوں گا